اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں تین دوست یہاں گھر کے باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے لیکن یہ تینوں دوستوں کی قسمت خراب تھی کچھ ہی سیکنڈوں کی فرق سے ڈکیت آ جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے لوٹتے ہیں سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے سب کچھ آپ دیکھیں اسی ویڈیو میں یہ دیکھیں تینوں دوست یہاں باتیں کرنے میں مصروف ہیں اچانک سے ان کی پلاننگ بنتی ہے کہیں جانے کی اتنے میں یہ ایک ہی بائیک پر تینوں بیٹھنے لگتے ہیں اور یہاں سے جانے کے لیے جیسے ہی نکلنے لگتے ہیں سامنے گلی سے آپ دیکھیں ایک بائیک انٹر ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے آنے والی بائیک ڈکیت ہو کی ہوتی ہے دیکھیں کس طرح سے یہ تینوں دوست بائیک پر بیٹھ چکے ہیں اور سامنے سے ایک بائیک پر دو ڈکیت آگئے ہیں اور کس طرح سے یہ ڈکیت اترتے ہیں اترتے ساتھ سامان کو لوٹ کر لیتے ہیں اور لوٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تین اور دو سے موبائل پونے کیک کر کے لیتے ہیں اور بڑے اتمنان سے انہی کے گھر کے سامنے انہی کو لوٹ کر جاتے ہیں تو اس طرح کے کراچی کے حالات ہیں آپ کو بتاؤں یہ کراچی کا علاقہ ہے نازمہ باد نمبر ایک ہے یہ ویڈیو آج سے دو دن پہلے کی ہے رات کے تقریباً ایک بجے کا وقت ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے لیکن ڈکیت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی کراچی والوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کراچی والوں کو کس طرح سے لوٹ رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں انڈکیتوں کا چہرہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ تمام کراچی والوں سے گزارے چکے انڈکیتوں کی پہچان کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص انڈکیتوں کے ہلیے سے ان کی پہچان کر سکتا ہے تو پلیز ون فائف پہ کال کر کے ضرور ان کے بارے میں اطلاع دیں تاکہ انڈکیتوں کی پکڑ ممکن ہو سکے اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سٹی وی بیوز کو سبسکرائب نہیں کہہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نیوانے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور آپ پورے گرانچی کے حالات سے باخبر رہ سکیں دیکھیں کس طرح سے ڈکیت تینوں لڑکوں سے موبائل پھن لی ہیں اور تینوں کو یہاں بیٹھنے کا کہتے ہیں تینوں دوست یہاں سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ڈکیت بہ آسانی فرار ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ